ملک میں سب لوگوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناللہ کرمنل داخلہ بن چکا ہے پی ٹی آئی رانومہ شوکت یوسف زائی حکومت پر برس پڑے کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن مرضی کی ایف آئی آر درس نہیں ہوئی انہوں نے نیپ کو ختم کیا اور کرپشن کے کیسز ختم کیے ملک اور میشت ڈوب رہے ہیں اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں عاطف خان نے مطالبہ کیا کہ سب مسائل کا حال یہی ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں اس لیے کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ گھڑا ہے اور اتنی پاپولیٹی ہے اس کی نہ تو یہ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں نہ یہ ملک کے اندر انسانی حقوق کا تحفظ دے سکتے ہیں تو ایک انارکی پھیلی ہوئی اس ملک کے اندر ملکی معیشت ڈوب رہی ہے پاکستان ڈوب رہا ہے ایسے کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے اور پھر عراقین اسمبلی جنہوں نے قانون بنایا ہے آئین بنایا ہے اور وہ ان کے سامنے اس کے وائلیشن ہو رہی ہے تو میرے خیال سے چیف جسزہ پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو اس ملک کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ساری تیرہ پولیٹیکل پارٹیز اگھٹی ہو کے بھی ایک پی ٹی آئی کو ایک عمران خان کو نہیں ہرا سکتی یہ تو ایک کلیر بات ہے لیکن اصل مسئلہ جو ہے جو میرے بھائیوں نے بھی بتایا کہ ملک کو کس طرف لے کے جائے جا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے بولنے کی حق اور سچ کی بات قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل کم دے آزادی مارچ کیلئے بہت اچھی کبریج کیا یہ مارچ ہے تو زیادہ دس کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے مارچ کیا مارچ کیوش نیویر